بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست میں ہوں علی کامران کازمی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت سارے دوست مجھ سے بہت دنوں سے جو ڈائنمک ریجسٹری سروے ہے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ علی بھائی نیس سی آر کہ اوپر ہمیں ریجسیشن کروانے کا کیا خائدہ ہوگا کیسے کی جائے گی کیا پروسیجر ہوگا ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اور اس وقت ہمارے جو اسٹیٹس ہے اس کی اہلیت کیا ہے تو ان تمام سوالات کے جناب بات انشاءاللہ میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دھوں گا تو جو میرے دوست چینل کے اوپر نائے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ اس طرح کی اور انفورمیٹیو ویڈیوز ٹائملی آپ لوگوں کو ملتی رہیں ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ بہت جلد میرے اس چینل کے اوپر جے ڈی سی فری راشن کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے جو کہ ہم نے جے ڈی سی والوں سے جو ہے وہ کوپریشن کرنے کے بعد میں آئیے کہ کس طریقے سے جے ڈی سی سے آپ فری راشن لے سکتے ہیں اس کا کیا پروسیجر ہوگا اور کس طریقے سے آپ کو اپلائے کرنا ہوگا تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بہت جلد ہماری ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گی ابھی میں آپ کو ان ایس ای آر سروے کا جو بتاتا بتاتا چلوں کہ کس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ ریجیسٹریشن کروانی ہے اور کس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ تمام کام کو لے کر آگے بھڑنا ہے تو اب میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ سروے کی جو اہلیت ہے اس کے لئے شہری جو ہیں وہ اپنے سروے کی اہلیت متجار ریل طریقے سے بھی معلوم کر سکتے ہیں یہ لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ اس کے اوپر اپنا ان ایس ای نمبر وغیرہ ڈال کے بھی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لنک کے https8171.pass.gov.pk اس لنک کو اگر تو آپ کھولیں گے تو دیکھیں آپ کے پاس یہ اس طریقے سے کھل جائے گا جہاں پہ آپ اپنا ان ایس ای اور سروے کا فارم نمبر ڈال دیں گے یا اپنا سی ان ایس ای نمبر ڈالیں گے یہاں پہ آپ اپنا موبائل نمبر ڈالیں گے یہاں پہ یہ آپ کو ڈال کے اپنی اہلیت معلوم کر لیں گے کہ آپ کی اس وقت اہلیت کیا ہے اور آپ کا جو status ہے report کا وہ کیا ہے اچھا دوسری چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر تو آپ یہ نہیں کرنا چاہے تو آپ اپنے موبائل سے اپنا cnic8171 پر message کریں گے اس کے بعد اپنے جو قریبی registration center ہے اس کی پوری ایک لسپ میں آپ لوگ provide کر دیتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر کہاں کہاں پہ centers ہیں پھر آپ کو جہاں پہ بھی nearest ہو آپ وہاں پہ جا کے اپنے registration کروا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے آپ کو information center میں داخل ہونے کے بعد آپ کو counter کے سامنے line میں لگنا ہوگا ماذور افراد اور بزرگ شہریوں کو یا جو pigment خواتین ہیں ان کو جو خاص اہمیت دی جائے گی اور ان کے counters آلگ ہیں ان کو پہلے فارق کر دیا جائے گا آپ اپنی باری آنے کے اوپر officer کو اپنا گھرانے کا نمبر جو کہ آپ کو فارم کے اندر دیا وہ ہوتا ہے یا اپنا cn ic نمبر دیں گے یا اگر آپ کو بے نظیر کفالت پروگرام کی جانے میں سے خط محصول ہوئے تو آپ وہ provide کر دیں گے جیسے آپ وہ provide کریں گے تو cn ic سے آپ کی جو update ہے اس کو چیک کیا جائے گا screening کی جائے گی اگر آپ کا پہلے سے roster update ہوگا تو آپ کو updated token دیا جائے گا ورنہ آپ کو نئے سروے کا token جاری کیا جائے گا اگر آپ کو اساس کفالت کی اہلیت کے حالے سے خط محصول ہوا ہے تو اسی صورت میں آپ گھر کے تمام شادی شدہ خواتین کے cn ic بھی ساتھ لے کر جائیں گے اور وہ بھی ان کو دیں گے دوکر حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے کتار میں کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی باری کا انتظار کریں گے اس کے بعد آپ جو ہے وہ data entry کرتے ہوئے آپ کی جو تعلیم ہیں آپ کے گھرانے کے کتنے افراد ہیں آپ کے کتنے اساساجات ہیں یہ سب آپ data entry officer کو بلکل دیانتداری کے ساتھ provide کریں گے اس کے علاوہ سب سے important بات یہ ہے کہ آپ اپنا موجودہ پتہ اور active mobile number بھی provide کریں گے کہیں ایسا mobile number بات دے دیجئے گا جو کہ بند ہو چکا ہو یا بند ہونے والے جو زیادہ تر بند رہتا ہو یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو 8171 سے ایک نمبر محصول ہوگا ایک اہلیت کا نمبر محصول ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بی آئی ایس پی کی طرف سے ختم محصول ہو جائے گا اہلیت کا جب تک آپ اہل نہیں ہو رہے آپ اس لنک کے اوپر اپنی اہلیت ڈال کے چک کرتے رہیں گے کہ آیا آپ کو جو ہے وہ ابھی تک اپ ڈیٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا دوسری صورت میں آپ بی آئی ایس پی آفیس میں اسسٹرن ڈائریکٹر یا متعلقہ آفیسر سے بھی اپنی اہلیت جاننے کے لیے درخواست لکھ کے اس سے ملاقات کر سکتے ہیں تو یہ چھوڑی سی ویڈیو تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی چھوڑی کو سبسکرائب کرنا بات بھولیے گا بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات